السلام علیکم ویورس اس ہے دانشبتہ خار اور جسٹ وہاں پر یوٹیوب میں جائیں گے اور اس طرح سے آپ سرچ میں لکھیں گے بیک آکیک وز میسٹر ڈی اور سرچ کریں گے تو آپ کے یہاں پر میرے سارے ویڈیوز مل جائیں گی جا جائے گا میرے چینل آ جائے گا اس میں آپ جو ہے آپ سبسکرائب کا بڈن دبائیں گے اور اس کے بعد بیل آئیکن ہے بیل آئیکن آپ دبائیں گے تو آپ کو آپ اسی نوٹیفیکشن کے ساتھ ویڈیو آئے گی جس سے آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کر سکیں گے اسلام علیکم میرا نام دانش ہے اور آج جو ہے میں آپ کے لئے جو ریسپ لے کر آ رہا ہوں وہ ہے چوکلیٹ چپ کوکیز کوکیز تو دیکھیں بہت ساری قسم کی ہوتی ہیں کچھ چوئی ہوتی ہیں کچھ جو ہے بلکل فلائٹ ہوتی ہیں اور کچھ فیلڈ کوکیز ہوتی ہیں وہ سب ہم کریں گے کچھ ریسپیز میں چینجنگ کرنے سے یا اس کی ٹیکنیکس کو چینج کرنے سے چینج کرنے سے آپ کی جو ہے وہ شکل چینج ہو جاتی ہے کوکیز کی اور وہ ڈیفرنٹ چیز ہو جاتی ہے تو وہ سب چیزیں ہم کریں گے آج جو میں کوکیز بناوں گا وہ ہے چوکلیٹ چپ کوکی ہوگی لیکن وہ وائٹ ڈو میں ہوگی یعنی کہ وہ نورمل ڈو ہوگی اس میں کوئی کوکو باٹر نہیں ہوگا صرف چوکلیٹ چپ دلے گا جلدی سے پھر اس کیاتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اوکے ویورز اب ہم ریسپی کی طرف آتے ہیں ریسپی میں جو چیزیں ہیں بہت سمپل کر کے بتاؤں گا تاکہ آسانی سے آپ لوگ اس کو گراب کر سکیں براؤن شگر لیں گے لائٹ براؤن شگر یہ تقریباً 100 گرام ہے کاسٹر شگر وائٹ شگر یہ 100 گرام ہے دونوں کو میں نے اس لیے لیا تاکہ بیلنس رہے اگر یہ صرف لوں گا تو بہت زیادہ چوئی ہو جائے گا اور یہ لوں گا تو پھر یہ نارمل کوکی ٹائپ کا بسکٹ ٹائپ کی چیز ہوگی اس کو کوکی بنانے کے لیے آپ نے براؤن شگر کا ایڈ کرنا لازمی ہے تب ہی اس کے سینٹر میں چوئی ٹیکچر آئے گا ٹھیک ہے اب بھی اس کے بعد ہم فلاور کی طرف چلتے ہیں فلاور 155 گرام ہے اس کو میں نے چھان لیا ہے بیکنگ برڈر 1.5 ٹی سپون ہے پنچ آف سالٹ آپ لیں گے اور یہ وینلہ ایسنس ہے 1 ٹی سپون ٹھیک ہے اور 1 ایگ آئے گا اس میں اور بٹر آپ جو لیں گے وہ میلٹ کریں گے بلکہ اس کو میں آج آپ کو ایک دوسرے طریقہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے یہ نیو ہو لیکن یہ بہت زبردست ٹیس آتا ہے اس کو میں کروں گا بوائل اور بوائل کر کے اس کا کروں گا کلر چینج یعنی کہ یہ ہو جائے گا لائٹ براؤن کلر اور بہت ہی اچھا اس کا ارومہ ہوگا یہ دالیں گے اس کو ابھی میں آپ کو کرنا سکھا ہوں گا کس طریقے سے کریں گے یہ ہے بٹر آپ کا آجائے گا 114 گرام اور اس کے بعد چوکلیٹ چپ کے ساتھ ساتھ چوکلیٹ چنگز دال سکتے ہیں یعنی کہ چوکلیٹ سلاپ کو آپ چاپ کر لیں اس کے ساتھ دالیں اور میلٹیڈ آپ کو ٹیکسٹر دے گا چوکلیٹ چپ آپ میں نے لیا ہے 200 گرام آپ کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں it's up to you اب سٹارٹ کرتے ہیں اوکے ویورز یہ دیکھیں میں نے ساسپین میں بٹر دال دیا ہے اور یہ بلکل میڈیم ہیٹ میں ہے یہ ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ کلر چینج ہونے لگے یعنی کہ بوائلنگ سٹیج میں آ جائے تو اس وقت بلکل خیال سے ٹائم پہ اتاریے گا کیونکہ اس وقت اگر ہم نے زیادہ دیر چھوڑ دیا اس کو تو اس میں جلنے کی مہنگ آ جائے گی اوکے ویورز یہ دیکھیں اب اس میں بوائلنگ سٹیج آ گئی ہے اس کی اور یہ جو ہے اب سٹیج بڑا اہم ہے اس کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں آپ جیسے ہی یہ کلر چینج کرنے لگے لائٹ براؤنڈ کی طرف جانے لگے تو آپ کو اس کو احتیاط سے اتارنا ہوگا نہیں تو یہ اگر تیز ہو جائے تو پھر جلنے کی مہنگ آئے گی اس میں ٹھیک ہے اوکے ویورز یہ دیکھیں بلکل براؤن سا ہو گیا ہے یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس سے زیادہ آپ مت کیجئے گا اور یہ ابھی ہم اس کو واپس اس میں دالیں گے اور دیکھیں گے یہ ون ہنڈرڈ ان فورٹین گرام ہے یا کم ہو گیا اگر کم ہو گیا ہے تو اس میں ہم تھنڈا کرنے کے لئے تھوڑا سا اس میں پانی دالیں گے اوکے ویورز ابھی فیلحال یہ جیکھیں آپ کے سامنے یہ بٹر میں نے بوائل کر دیا ہے اس کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے لیکن پھر میں کہوں گا یہ بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے اس میں سمجھیں یہ شگر جب ہم کرملائز کر رہے ہوتے ہیں یہ وہی سچویشن ہوتی ہے کیونکہ اس کو بھی اگر ہم میں ایک منٹ اور رکھتا تو یہ جل جاتا ایسے سٹیج میں اس کو روکنا ہوتا ہے تو اب یہ ہے کہ اس کو میں نے 114 گرام لیا تھا یہ بوائل ہونے کے بعد 92 گرام تو میں نے اب اس میں پانی دالنا ہے تاکہ اس کا تیمپریچر بھی تھوڑا ڈاؤن ہو جائے اور یہ 114 ہو جائے ٹھیک ہے اوکے ویورز یہ 114 ہو گیا ہے اور اب اس کا تیمپریچر تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے ٹھیک ہے ہوگے ویورز سب سے پہلے آپ اپنے ہنڈ واش کر لیں کیونکہ اس میں ہاتھ کا کام بھی ہے تھوڑا بیٹر بھی چلے گا ٹھیک ہے نہ مشین کی ضرورت ہوگی آپ کو سب سے پہلے آپ اس میں براؤن شگر دالیں گے ٹھیک ہے براؤن شگر چلے گی شگر دالیں گے وائٹ شگر پھر اس کے بعد آپ میلٹڈ بٹر دال کے اس کو مکس کریں گے بٹر تھنڈا ہو گیا ہے کلر آپ دیکھیں اس کا بہت ہی زبردست بہت ہی اچھی خوشبو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا لیکن احتیاط رکھیں گے ذرا دیر آپ کریں گے تو جل جائے گا پھر میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ نے دالا اس کو اچھے سے آپ ضائع کیے بغیر دالیں گے اور ہاں ایک اور چیز جب آپ اس کو بٹر کو بائل کریں گے اس کے بعد جب ریڈی ہو جائے گا تو اس کو پیز ایک دفعہ چھان لیجئے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس اسٹیج میں ہم وینیلا ایسنس بھی دالیں گے ٹھیک ہے وینیلا ایسنس ون ٹی سپون یہ چلے گیا اوکے ویورس یہ دیکھیں آپ کافی سمودھ ہو چکا ہے مکسٹر لیکن ابھی ہم اس کو سکرائب کریں گے سائٹوں سے اوکے ویورس یہ اس وقت یہ اب ریڈی ہے اس میں ایک جائے گا اس میں اور دیکھ لیں کس کنڈیشن میں آئے گا پھر اس کے بعد ایک دالیں گے اس میں ٹھیک ہے ایک ون ایک جائے گا اس میں اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس کی مکسنگ کریں گے لیکن زیادہ سپیڈ میں نہیں ٹھیک ہے ہم نے ایک کو وپ نہیں کرنا ہم نے مکس کرنا کیا زبردست خوبو آ رہی ہے صرف اور صرف اس بٹر کی وجہ سے اس پوری کوکیز کے اروما چینج ہو گیا بہت خوبو آ رہی ہے بہت ہی خوبو آ رہی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا کیس طرح سے ریسپی اس کی آپ کو لگی کیس طرح کیس طرح کیس طرح کیس طرح ڈیزلٹ آیا آپ لوگ اس میں پرفیکٹ ہو جائیں پھر میں اس میں ویریشن بتاؤں گا کیا کیا کر سکتے ہیں اس میں ہو گیا ہے اس وقت اب اس میں فلار جائے گا اور بیکنگ بورڈر بیکنگ بورڈر اس میں دال دیں گے سالٹ ٹھیک ہے اور اس کو ہم ہلکا سا مکس کریں گے ہمیشہ یاد رکھا کریں جب بھی آپ فلار میں کچھ بھی ایڈ کریں تو پہلے بیٹر میں دالنے سے پہلے ایک جگہ مکس کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ جب دالتے ہیں تو وہ ویڈ انگریئنس میں جا کے وہ کہیں نہ کہیں لمز بن جاتے ہیں ہوگی ویورڈر سیئے ہم اب فلار بھی اس طرح دالیں گے لیکن ہم مشین سے نہیں کریں گے ہم ہاتھ سپیچولا سے کریں گے ایک اور اس کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کرنے کے بعد آپ بنائیں گے اس کو بنانے کے بعد ہم اس کو فریزر میں رکھیں گے یا چلر میں رکھیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے ٹھیک ہے اس کا یہ ریزن یہ ہے کہ اگر ہم ایسے ہی ڈو اٹھا ہاف چوکلیٹ چپ اوپر ڈالیں گے ٹھیک ہے اور تھوڑی سی آپ چھوڑ دیں گے جو کہ ہم جب اس کی بال بنائیں گے اس کے اوپر لگائیں گے ٹھیک ہے آپ جیسے شروع میں بتایا کہ آپ چاہیں تو اس کو چوکلیٹ چنگز بھی دال سکتے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے اچھی کوالٹی کی دالیے گا چوکلیٹ چنگ سلاب جو ہوتی ہے یہ آپ ready ہے دوبارہ سے ہینڈ واش کریں گے ہینڈ واش کر کے اس کی بولز بنائیں کے ٹری میں رکھیں گے پھر فریزر میں رکھیں گے ٹھیک ہے ویٹ کر کے تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں بنا سکے یہ ایسے ہی سوفٹ ہی ہوگا 180 ڈگری سیلسیس میں 15 to 18 منٹ ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں بے کیجئے گا نہیں تو چوکلیٹ شب آپ کی جل جائے گی یہ بات یاد رکھ سب ہی اس کو تقریبا 30 منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ بالکل فریز ہو گیا ہے تقریبا اور اب ہم بس گول کریں گے اور پھر اس طریقے سے رکھ دیں گے یہ گول کیا اور یہ ایسے کر کر ہلکا صرف دبان اور دو چار دانے چوکلیٹ شپ کے لگا دیں گے یہ ہو گیا اور اس ہم سب کو کریں کتنا جو پاور فل ہے وہ ساری چیزیں دیکھ نہیں پڑیں گی تب اس کے بعد یہ ویری کرتا ہے چوکلیٹ چپ ریڈی ہیں اس وقت اوون نے ٹائم لیا ہے میں بتا دیتا ہوں میرے چھوٹے والے کھوکیز سے 30 گرام آراؤنڈ لیے تھے تقریبا 11 منٹس لیے ہیں اور جو بڑے ہیں انہوں نے 14 منٹس 2 15 منٹ لیے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم وائٹ شوگر میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر ریسیپی پسند آئیے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا سبسکرائب کے برابر میں ایک بیل آئیکن ہے اس کو ضرور ہیٹ کیجئے گا تاکہ ویڈیو ڈائریکلی آپ کے پاس نوٹفیکشن میں آسکے اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ